جی یاک نامدو و یاک نستائین میں سبا دیوان غلام حیودین دیوان صاحب کی میسیز ہوں اور پرسور آج سے میرے ہسمنٹ جو ہیں وہ اغوا کیا ہے پنجاب پولیس نے تو ہمیں ڈی سی نے بھی کوئی لیٹر نہیں دیا کسی قسم کی کوئی انفرمیشن نہیں ہمیں ملی تو یہ تو اپنے سورسز سے جب ہم نے تھوڑا موت پتا کروایا ہے تو یہ پتا چلا ہے کہ جی ان کو کوٹ لکپت جیل میں شاید لے گئے ہیں تو آج میں ہم آیا اپنی درخواست جمع کروانے مجسٹر جج صاحب کے سامنے اور اللہ کے بعد عمران خان کا اور دیوان صاحب سے ایک ہی بات ہمارا ڈرائیور بھی ساتھ تھا ان کے ڈرائیور کو انہوں نے روکا ہے اور پھر اس کے بعد ڈرائیور کو ریلیز کر دیا ہے ڈرائیور نے ہمیں باہر آ کے بتایا کہ دیوان صاحب سے کسی کاغذ کے اوپر سائن کرنے کا کہہ رہے تھے تو دیوان صاحب نے کہا ہے کہ یہ میں سائن نہیں کروں گا اور میں جلسے پہ بھی جاؤں گا بیسک دیوان صاحب کوئی کہہ رہے تھے کہ جلسے پہ نہ جائیں اور آپ لوگوں کو کٹھا نہ کریں دیوان صاحب نے کہا میں جلسے پہ بھی جاؤں گا اور ہماری عوام بھی جائے گی تو جلسہ تو ہو کر رہے گا تو اسی وجہ سے دیوان صاحب اگر نہیں ہوں گے تو پی پی ون فورٹی ایٹ کو میں فولو کروں گی اور میں اپنی عوام کو نکالوں گی اور جلسے پہ لے کے جاؤں گی عمران حان کے حکم پہ ہم پورا لبائی کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس قوم میں ایسی بیویاں ہو ایسی بہنیں ایسی بیٹیاں ہو اس قوم کے جذبے کو کون حراس سکتا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خوبصورتی پاکستان تحریک انصاف کی طاقت اس کی خواتین ہے میری بہن سبا دیوان نے میرے ساتھ پی پی کا الیکشن بھی لڑا اور بہت بہترین طرح سے لڑا جب میری بیٹی میرے لیے نکلی تو میری بہن اپنے میاں کی جگہ نکلی اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ جب آپ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے تو نہ ہماری بیٹیاں گھروں میں رہیں گی نہ ہماری بیگمات گھروں میں رہیں گی نہ ہماری بینیں گھروں میں رہیں گی میں بار بار کیوں مثال دیتی ہوں بشرا بی بی کی وہ نہق جیل کاٹ رہی ہے صرف اس لیے کہ ان کے جو ہزپنٹ ہے وہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب تھے علیمہ آپا کبھی لاہور کی پیشیاں بگتتی ہیں کبھی وہ کوٹ لکپت کبھی اڈیالہ کبھی وہ کہیں ہوتی ہیں اس لیے کہ ان کے بھائی جیل میں تو اس قوم کی پاکستان کی مائیں بینیں بیٹیاں جاگ چکی ہیں آپ جتنی فستائیت کریں گے آپ جتنا ظلم کریں گے آپ جتنی جبری گمشدگیاں کریں گے آپ جتنے اگوا کریں گے آپ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ خواتین آپ کا راستہ روکیں گی کل وکلا کی تحریک کا آغاز ہوگا ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے کیونکہ ہماری پارٹی کا نامی تحریک انصاف ہے ہم تو اس انصاف کے لیے اس آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہیں میں آج آئی یہاں پر اس لیے کہ میں نے پرسو پیٹیشن کی تھی اور میں نے یہ پیٹیشن کی تھی خاکان میر صاحب چودری اشتیاق صاحب کے توسط سے کہ نو سی ہمیں مل چکا ہے ہمیں جلسے کے لیے مینارے پاکستان دیا جائے کل رات آپ نے میرے گھر پہ ریٹ کیا آپ کو یہ پتہ تھا کہ میری صبح اسلام آباد پیشی ہے آپ یہ جانتے تھے کہ میں رات کو نہیں ہوں گی وہاں پر میں آئی صبح اسی لیے آئی ہوں کہ عوام نے خوف پرے بودھ توڑ دیئے آج میں کھڑی ہوں رات کے اندھیروں میں ہمارے گھروں میں کیوں آتے ہو کیوں آتے ہو رات کے اندھیرے میں کیوں ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پا مال کرتے ہو کیوں میرے بوڑے والدین کو میری بیٹیوں کو ہراستہ کرتے ہو کیوں تلاشی لیے آپ لوگوں نے کون سے وارنٹ ہے آپ کے پاس میرے پاس ایک ایک کیس کی زمانت ہے مجھے لاہور ہائی کورٹے زمانت دی ہوئی ہے مجھے اسلامباد ہائی کورٹے زمانت دی ہوئی ہے فیصلہ باد سے میں زمانت پر ہوں میاں والی سرگودہ گجنا والا لاہور ہر ایک سے میں زمانت پر ہوں کیوں میرے گھر روز ریڈ ہو رہے ہیں میرے گھر کیا ہر گھر میں لاہور کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسے میں جائیں گے آپ ریٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ڈر کر بیٹ جاؤں گی میں آج کھڑیوں لاہور شہر میں کھڑیوں عدالت کے اندر کھڑیوں اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑیوں میرا حلقہ ہے این ایک سو اٹھارہ جلسہ بھی ہوگا ایک جلسہ روکیں گے نا ہم ہر جگہ جلسہ کریں گے چیدہ روکیں گے ہم ادھر جلسہ کریں گے آپ ہمارے ہم نے کہا ہے ہم پور امن لوگ ہیں آپ نے اور ہم نے ناو میہ کے بعد ثابت کیا نہ ہم نائٹ میہ کو انتشار پھیرانے بارے تھے نہ آٹھ فیبریڈی کو نہ آٹھ سپٹیمبر کو اور نہ آج آج بھی ہم آئین اور قانون کی بالا دستی کی جنگ لڑے ہیں ہم ہر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں آپ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں نا تو دیکھیں آئیں ہم کھڑی ہیں نہتی عورتیں کریں مقابلہ کیونکہ آپ تو نہتی عورتوں سے ڈرتے ہیں آپ کا تو سارا زور نہتی عورتوں پر ہے آپ ففٹی فور پرسنٹ پاکستانی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے نا سیاست میں آوگی تو جیلوں میں جاؤگی نہیں مانوگی تو دوسرے شہر کی جیل میں لے جائیں گے اور نہیں مانوگی تو دہشتگرد کہلاؤگی اور نہیں مانوگی تو بغاوت کے پرچے کریں گے غدار کہلائیں گے نہ میں غدار ہوں نہ میں دہشتگرد میں اس ملک سے محبت کرتی میں اس ملک کی بیٹی ہوں میں کھڑیوں اپنا حق لینے کے لیے میں عدالت کے سامنے بھی پیش ہوں گی اور میں اپنا حق یا سے لے کر جاؤں گی اور دوسری بات انشاءاللہ تعالی ہم کیوں عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں آج یہاں آنے کا مقصد بلکل یہ بتانا ہے کہ آپ راتوں کو ریڈ کرنا چھوڑ دیں ہم نکلیں گے اپنے حق کے لیے نکلیں گے آئین اور قانون کی بالہ دستی کے لیے نکلیں گے اس فارم 47 کی حکومت کے خلاف نکلیں گے ہم منڈٹ چوروں کے خلاف نکلیں گے ہم عدلیہ کی آزادی کے خلاف نکلیں گے عدلیہ کو آزاد کرانے نکلیں گے اس آئینی طرح میم کے خلاف نکلیں گے ان جبری گمشدگیوں کے خلاف نکلیں گے آپ میری بین کا حسنہ توڑ سکے ہیں نہیں توڑ سکے وہ آج بھی یہ کہہ گیا میرا میاں اگر آپ نے نظر بند کر دیا ہے تو میں پی پی ون پورٹی ایٹ کو لیڈ کروں گی اس جذبے کو کیسے ہرائیں گے اس جنون کو کیسے ہرائیں گے میں بار بار کہتی ہوں آپ جنون کو جذبے کو قید نہیں کر سکتے آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ نے وزیر آزم عمران خان کو ان کے منڈٹ سے محروم کیا ان پہ بہت ہی بوگس قسم کے کیس بنائے اور بے گناہ انہیں جیل میں رکھا خواتین کو جیل میں رکھا آج اس ملک میں جو فاشزم ہے آج اس ملک میں جو فستائیت ہے آپ کہاں تک جائیں گے بچے اگوا بیویاں اگوا یہاں پر ہماری بیٹیاں اگوا کیا اس ملک میں مطلب ہم کس نہج پر اخلاقی طور پر جا رہے ہیں تو میں آج صرف اس فارم فوٹی سیون کی حکومت کو یہ بتانا چاہتی ہوں میں یہاں یہ جو لوگ اقتدار پر مسلط ہیں جس طرح کا یہ جبر ہم پر کر رہے ہیں مجھے جہاں سے بھی آنا پڑا مجھے جیسے بھی کرنا پڑا جلسہ ہوگا میں نہیں کروں گی تو پندرہ جگہ لوگ نکلیں گے آپ انشاءاللہ تعالی آپ ایک جلسہ روکیں گے مجھے آپ گرفتار کریں گے آپ مجھے گرفتار کرنے رات کو آئے تھے میں صرف اتنا کہتی ہوں پھر دنکے کی چوٹ پر کہنا ہم نے اس لیے گرفتار کرنے کہ آپ جلسے کا نو سی لینے آتی ہیں جلسے کی جگہ لینے آتی ہیں اس لیے کہ آپ کہتی ہیں آپ ہماری فستائیت کے خلاف کھڑی ہیں آپ کو ہمارے بولنے سے اعتراض ہے پھر صاف بولیں نا عوام کو صاف بتائیں عوام آپ کی اصلیت جان چکی ہے میں صرف اتنا کہوں گی جلسہ ہمارا حق ہے ہمیں اجازت دیں نہ دیں وہاں پر اگر میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں ہر اینے میں جلسہ ہوگا ہر پی پی میں جلسہ ہوگا پوری پاکستانی قوم نکلے گی اور پاکستانی قوم کے لیے بات ہمارے گھروں تک آ گئی ہے بات ہماری ماں و بینوں بیٹیوں تک آ گئی ہے بات ہماری حرمتوں تک آ گئی ہے بات چادر اور چار دیواری کے تکندس کی آ گئی ہے بات آئین پر دکیتی کی آ گئی ہے تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے گھروں میں رہنا ہے یا اکیس سپٹیمبر کو اپنا حق لینے کے لیے آئیندہ آنے والی نسلوں کے لیے نکلنا ہے نکلنا تو ہوگا ہمارے لیے نہیں اپنے لیے نکلیں اپنی آئیندہ آنے والی نسلوں کے لیے نکلیں اس شخص کے لیے نکلیں جو چار سو سے زائد دن سے آپ کی خاطر آپ کی آئیندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کی خاطر جیل میں بیٹھا ہوا ہے بے گناہی کی جیل وہ گت رہے کرز اس کا ہم پر ہے میرے جیسے چند لوگ تو ساتھ دے رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ بنیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب نکلیں اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ اگوار برائے آئینی ترمیم ہیں ان ایکسٹینشنز نہیں اس ملک کا یہ بیڑا غرق کیا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ملک کو یعنی اس کے بعد تو اس آئینی ترمیم کے بعد تو آپ یہ سمجھیں ملک میں جمہوریت ختم ہے سیاست ختم ہے انڈیکلیرڈ مارشل آ تو تھا ہی اب آپ آئینی ترمیم سے اس کو لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں آلیہ مریم نواز جب سیرانہ پجاب بنی انہوں نے بار بار ان کی شیٹمیٹس ہیں کہ غواتین میری ریڈ لائن ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ غواتین گھٹی ہوتی ہیں تو یہ کیسی ریڈ لائن ہے یا ایک صرف ان پر انزام ہے وہ تو غواتین کے معاملے پر کہتی ہیں بریقاشیہ خود اور ریڈ لائن ہے اور کوئی ریڈ لائن راز کر کے تو دیکھیں تو پھر یہ ریڈ لائن کونٹ راز کر رہے ہیں میرے خیال بھی یہ سوال تو آپ کو ان سے کرنا چاہیے جنہوں نے یہ بات کی ہے کیونکہ کال اور فیل میں تو ان کے ہمیشہ سے اتضاد رہا ہے اور ایسا نہیں اتضاد چھوڑ دیں وہ کہتے کچھے کرتے کچھے اور حواتین ان کی ریڈ لائن نہیں ہے ڈیڈ لائن ہے ڈیڈ لائن ہے کیونکہ وہ ہمارے اپنا شوہر تو اس نے ساتھ رکھا نہیں ہے تو وہ کسی کا شوہر رہنے بھی نہیں دیں گی یہی حال آتا ہوں کے ہاں وہ ٹک ٹوک بنانے آ جاتی ہیں نہیں یہ صحیح بات کر رہی ہوں میں صحیح بات کر رہی ہوں کچھلے ڈیڑھ سال سے ہم اپنے گھر سے باہر ہیں ڈیڑھ سال سے ہم اپنے گھر نہیں رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس پہ کچھ قانونی پہلوں پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا پچھلے تقریباً اب ڈھائی سال ہونے کو آئے ہیں میں پچھس مئی دوہزار بائیس سے گنتا ہوں جب سے یہ پستائیت شروع ہی تھی تب کیئر ٹیکر گربننٹ تھی وہ بھی جس کے اشاروں پہ ناجتی تھی ہم اس کو جانتے ہیں اور اس مجودہ سنتالیس کی جو پوم سنتالیس کی حکومت ہے اس کو بھی زبردستی حکومت دینے والے جو ہم ان کو بھی جانتے ہیں وہ بھی کھیل اسی کھیلا جا رہا تھا جو اب یہ کھیل کھیل رہے ہیں قانون، ذابطہ، آئین کچھ بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا کیونکہ کوئی کسی کی پازداری یہ نہیں کر رہے رات بھی یہ پولیس والے آیا علیہ حمدہ صاحبہ کے گھر کل سلمان اکرم راجہ صاحب کے گھر بھی ریڈ ہوئی مارے سیکٹری جنرل ہیں بڑے وکیل ہیں دیوان صاحب کو گواہ کر لیا گیا علیہ امتیاز وڑائج کو گواہ کر لیا گیا اس کے علاوہ پرسوں سے ایک سلسلہ ایسا شروع ہوا گیا ورکرز کو اٹھانا شروع کر دیا گیا کسی کو نائی کی دکان سے اٹھا لیا کسی کو راہ چلتے اٹھا لیا میں رات خود وہاں پہنچا علیہ حمدہ صاحبہ کے گھر جب یہ پولیس آئی اور تین تھانوں کے سچوز وہاں آئے دو ان کے پاس گاڑیاں تھی بڑی پولیس کی اور ساتھ موٹسائیکل سوار تھے جو پولیس بردیوں میں تھے میں نے ان سے دریافت کیا کہ جی یا کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہم علیہ حمدہ صاحبہ کو گرفتار کرنے آئے ہیں میں نے انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ہے ایسا کوئی ایف ای آر کوئی ڈیٹینشن آرڈر کسی قسم کا کوئی تانونی ڈاکیومنٹ جو آپ دکھا سکیں کہ ہم مان لیں کہ جی آپ گرفتار ہی کرنے آئے ہیں علیہ حمدہ صاحبہ کو اغوان ہی کرنے آئے تو ان کا جواب آگے سے نفی میں تھا انہوں نے کہا جی نہیں وہ ابھی ہمارے پاس نہیں آیا ہم ان کو گرفتار کریں گے اور یقیناً وہ ڈاکیومنٹ ہمارے پاس آ جائے گا میں نے کہا یہ کیا طریقہ کر رہا آپ لوگوں کا کہ ساتھ جولائی جس دن وہ گجران والا جیل سے رہا ہو کر آئیں اس دن بھی آپ ان کے گھر کے باہر مجود تھے جس جس دن بھی آپ لوگوں کو ان کو تھریٹ کرنا ہوتا تھا یعنی کہ ہر دوسرے تیسرے دن آپ مجود ہوتے تھے ان کے گھر کے باہر یا اندر آ جاتے تھے آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن کبھی نہ تھی نہ آج ہے آج بھی اس چادر چار دیواری کے اندر آپ مجود ہیں جو کہ بلکل غیر قانونی عرکت ہے تو میں نے کہا اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے بیٹھے کچھ دیر دیکھا اندر اور چلے گے کیونکہ ان کو عالی حضر صاحبہ نہیں ملی تھی بہرحال ہم پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہم ان کے اس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ان غیر قانونی اقدامات کے خلاف پورک کاروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں آج ہم لاہور ہائی کورٹ میں مجود ہیں اور ہماری ریٹ پیٹیشن جو ہے وہ فائل ہو چکی ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آنیربل کورٹ کے سامنے وہ پیش ہوگی اور ہم شروع سے لے کر اندر تک ساری رہو داد ان کو گوشدار کریں گے اور اس کے بعد سخت کاروائی کا مطالبہ کریں گے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس آرڈر کو دیا کہ جائیں اور ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار یا غوا کر کے لے کر آئیں اس کے علاوہ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم صرف انہی یہاں تک ہی محدود نہیں رہیں گے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو یہ پچھلے دھائی سال سے سلسلہ چل رہا ہے فستائیت کا ہم اس کے خلاف انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں بھی جائیں گے اور ہم وہاں پر آرڈری رابطہ کر چکے ہیں ہم بلکل ان کے خلاف اس پورے نیٹورک کے خلاف جو انہوں نے پاکستانی عوام اور خاص طور پی ٹی آئی کے سیاست دانوں کے خلاف شروع کیا ہوا ہے ہم اس کے خلاف پوری آواز بلند کریں گے تینکیو اور میں یہاں پر ایک بات اور کرنا چاہوں گی کہ دیوان صاحب کو پرسوں سے پرسوں رات سے انہوں نے کیڈنیپ کیا ہوا ہے اور کل سارا دن چار ڈالیں میرے فارم اس پہ پھرتے رہے ہیں یہ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کو پکڑیں گے اگر دیوان صاحب نہیں گھر پہ تھے یا دیوان صاحب اگر انہوں نے پکڑ ان کے پاس تھے تو ڈالیں میرے فارم پہ کیوں آئے ان کے یہ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کو یہ پکڑیں گے تو یہ میرے بچوں کو بھی پکڑ لیں میری بیٹی کو پکڑ لیں ہم خود میں ان کا مقابلہ کروں گی اور یہ پہلے مجھے پکڑیں اس کے بعد یہ میرے گھر کے کسی اور فرد کی طرف آئیں گے